دیکھیں تیاروں کا سیزن چل رہا ہے جب کبھی ہم بجار میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں جام پر جام ہی لگا ہوتا ہے کتنی بار ہم نے اس جام کے بابت سرکار کو بولا ہے کہ اس کا کچھ پربند کیا جائے کہ جام نہ لگے کیونکہ جب بھی کوئی 3 ویلر 4 ویلر آتا ہے بجار میں دیکھیں جہاں پر 3 ویلر بھی آیا ہے جہاں دیکھئے اور جب بھی 3 ویلر یا 4 ویلر جام پر آتے ہیں جب کار ویلر کوئی آتی ہے تو جام لگ جاتا ہے اور یہ سب سے بڑا جام کا کارن جگہ چھوٹی ڈگلیوں میں یہ لے کر چلے جاتے ہیں تو سب سے بڑا جام کا کارن آج کل 4 ویلر اور 3 ویلر جو ہیں چھوڑا بجار میں اسی کے کارن سب ہی لوگ پرسان ہو رہے ہیں سرکار کو چاہیے گی پرساسن کو چاہیے ٹائپک پلس کو چاہیے کہ تیاروں کے دنوں میں جتنے بھی یہ 4 ویلر ہیں چوڑا بجار میں پریویس کرتے ہیں ان کو بند کیا جائے اور یہ آٹ اوپ گیرہ جو ہیں ان کو بھی بند کیا جائے تاکہ لوگ آسانی سے آ جا سکیں اور تیاروں کے سیزن میں کسی کو کوئی پروبلم نہ ہو خوبصفتا ہے خوبصورب پھر خوبصورب موسیقی 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 اور کبھی مغلوں کے کھوڑے اس بجار میں گھومتے تھے لیکن آج جہاں پر ہمارے اجاد بھارت کی جو پلس گھومتی ہے لیکن آج جو ہماری پنجاب پلس ہے جہاں ہمارے کانسٹربل ہیں جہاں ہمارا جو پرشاسن ہے وہ آنکھیں موند کر بیٹھا ہے کہ چوڑے بجار میں کیا ہو رہا ہے یہ چوڑا بجار پرانا شہر ہے یہ بہی چوڑا بجار ہے جہاں سے لدھیانا کی شروعات ہوئی تھی لیکن آج دیکھیں جہاں پر کتنا جام لگا ہوا ہے جہاں سرہبا بجار سے سابن بجار کی طرف آنا اور سابن بجار کی طرف سے گرجہ گھر کی چوہوں کی طرف جانا اور گرجہ گھر سے گھڑ منڈی کی طرف آنا ہر انسان کے لئے بہت ہی مشکل ہو چکا ہے ٹریفک پر ہر آدمی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے کوشش کر رہا ہے کوئی پلس والا نہیں ہے کوئی پرشاسن والا نہیں ہے کوئی روکنے والا نہیں ہے صبح جام ایسے جہاں شروع ہوتا ہے اور شام تک رات تک ایسی چلتا رہتا ہے کوئی پلس والا جہاں پر جو لوگ رہتے ہیں اسے ہٹانے کی کوشش نہیں کرتے اپنا کاروبار ختم کر لیا ہے ان لوگوں نے جو سالسال دکاندار ہیں لیکن کسی میں اتنی حمد نہیں کہتے ہیں ہم نے پلس پرشاسن کو لکھ کے دیا ہے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پلس پورس نہیں ہے ہمارے پاس ابھی ملاجم نہیں ہے آپ خود ہی کنٹرول کیجئے چوڑا پجار کے جام کو لیکن یہ چوڑا پجار وہ ہے جو لودھیانہ کا دل ہے لودھیانہ جہی سے شروع ہوا تھا اور جہی پر آج لوگوں کو چلنے کے لیے بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پرشاسن کو چاہیے کہ تیہاروں کی دن آ رہے ہیں جو جو گاڑیاں آتے ہیں جو آٹو اکس آتے ہیں جو پھور بلر آتے ہیں ان کو بند کیا جائے کیونکہ جب کار جب کوئی آٹو پھور بلر چوڑا بجار میں پرویس کرتا ہے تو گڑ منڈی چونک میں آ کر یا گر جاگر چونک میں جام لگ جاتا ہے اگر بھائی نہیں لگتا تو نکہ مل سراب چونک میں جام لگ جاتا ہے نہیں تو غاس منڈی میں چونک میں جام لگ جاتا ہے یہ چار پوائنٹ ہیں جہاں پر جام لگتا ہے پرشاسن کو چاہیے پلس کو چاہیے نگر نکم کو چاہیے کہ آنے والے اتحار کی دنوں میں جام فکری ایسا انتظام کیا جائے کہ جام نہ لگے سیری پال سرما کے ساتھ کیمرمین دلجیت